اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ریل واضح پاکستان آپ کا ہوتھ شاکرین چوہان آپ کے دن میں حاضر ہے آپ کو ایک خبر بتا رہے ہیں کہ میاں شباز شریف نے کہا ہے کہ ایک سال مہنگائی رہے گی عالمی مسئلے کے ساتھ چند درونی وجوہات ہیں جن کے باعث مہنگائی بڑی دو سال ترقی کی شرعہ چھے فیصد جس سے مسائل شروع ہو گئے اگلے سال اضافہ بیس فیصد تک دیکھ رہے ہیں گورنر سٹیٹ بینک شرعہ سل بڑھا کر پندرہ فیصد کر دی گئی عام آدمی پر بہت دباؤ ہوگا کوشش کریں گے غریب طبق کو بچا لیں اور امیر اپنا ٹیکس اور قیمتوں کا بہت زیادہ اٹھائیں ڈاکٹر موزہ سید عالمی سطح پر مہنگائی بیشتر مالک میں کئی اشروں کی بلند ترین سطح پر گئی ہے سختی اور مالیاتی یک جائی کے اس بب مصبت پتہ واری فرق کو کم کرنے اور مہنگائی پر طبی دباؤ کو ختم کرنے میں مدد ملے گی کہ ایک سال آپ کو عوام کو یعنی ہم سب کو ایک سال اور قربانی دینا پڑے گی اور میاں صاحب کا کہنا کہ ایک سال کے بعد مہنگائی کم ہونا شروع ہو جائے گی سٹیٹ بینک اور پاکستان نے نئی مولیٹری پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے شرح سو میں ایک اشارہ دو پانچ فیصد اضافہ کر دیا بینک نے اپنی رپورڈ میں کہا ہے کہ ایک سال مہنگائی رہے گی اگلے سال اضافہ بیس فیصد تک دیکھ رہے ہیں قائم مقام گورنر سٹیٹ بینک ڈاکٹر موزہ سجد نے نئی مولیٹری پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ آرمی مسئلے کے ساتھ ساتھ چند درونی وجوہات ہیں اور جن کے باعث مہنگائی بڑی دو سال تکی کے شرح چھ فیصد رہی جس سے مسئلہ مسائل شروع ہو گئی عام آدمی پر بہت دباؤ ہوگا کوشش کریں گے قرید تپکی کو بچا سکیں اور امیر افراد ٹیکسز اور قیمتوں کا بہت زیادہ سے زیادہ اٹھائیں انہوں نے کہا کہ پچھلے دو سال میں معاشی ترقی میں تیزی سے اضافہ ہوا کھانے پینے کی اشیاء بہت مہنگی ہو گئی ہیں پھر حکومت نے ابھی مشکل فیصلہ کیا ہے جو صحیح فیصلہ تھا بجری اور پیٹرول کی سبسڈی کو ختم کر دی جائے گی انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے عام آدمی پر بہت زیادہ دباؤ آ رہا ہے اسٹیٹ بینک اور ذری پالیسی کمیٹی اس چیز پر بہت زیادہ زور دے رہی ہے مہنگائی کنٹرول کرنا اب ہمارا سب سے اہم مقصد ہے تاکہ ہمارے عام آدمی کو رلیف مل سکے قائم مقام گورننٹ نے کہا ہے کہ پاکستان میں ہونے والی مہنگائی کی بنیادی وجوہات کیا ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے انیس سو ستر کے بعد مارکیٹ میں اتنی زیادہ مہنگائی پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی کوئٹ کے بعد جب معیشتیں بحال ہونے لگیں تو طلب میں تیزی سے اضافہ ہوا اور شیکنگ اور دیگر اضافہ ہونے کا لگا ڈاکٹر مجزا سید نے کہا کہ خیال تھا کہ قیمتیں بتردیج نیچے آنا شروع ہو جائیں گی لیکن فروری میں روس یکرین جنگ سے بہت اشیاء مہنگی ہو گئیں اور بعد میں بھر پھر اوپر چلی گئیں اور عالمی مسئلہ بھی ہے جس کے اثرات پاکستان پر بھی پڑ رہے ہیں کرونا وبا سپلائی خدشات میں بھی مہنگائی اضافہ کا سبب بنی ہے معاشی نمودہ سال وہ چھ فیصد پر رہے تو مسائل شروع ہو جاتے ہیں سارے سینٹر بینک پریشان ہیں مہنگائی سب کوئی لئے چیلنگ بنی ہوئی ہے کہ کرونا کی وبا کی طرح افراد سے ذرکہ بھی مقابلہ کریں گے کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں کو منٹرین پالیسی سے کنٹرول کیا جائے گا تو یہ تو سٹیٹ بینک کی رپورٹ تھی کہ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے اور مہنگائی تھی زیادہ کی وجہ کیا ہے اور ایک سال میں مہنگائی رہے گی اور ایک سال مزید آپ کو عوام کو قربانی دینا پڑے گی اور اگلے سال 20 فیصد تک دیکھ رہے ہیں گورنر بینک نے بتا دیا کہ شرعہ سور بڑھا کر 15 فیصد بھی کر دی گئی ہے عام تو آدمی بہت زیادہ دباؤں میں ہوگا کوشک کریں گے غریب طبقے کو بجا سکیں اور امیر فرار ٹیکسز اور قیمتوں کا بہت زیادہ زیادہ اٹھا سکیں تو ناظرین یہ تو تھی مہنگائی کا توڑ مہنگائی کیا ہے مہنگائی کیسے ہوئی مہنگائی کوئی کنٹرول کیسے کیا جائے گا ٹیم میں تشکیل دے دی گئی ہیں اور ایک سال کے لئے انہوں نے مانگا ہے اور ایک سال کے اندر اندر مہنگائی کنٹرول کریں گے اب مہنگائی کنٹرول ہوتی ہے یہ نہیں یا یہ جو مہنگائی کا جن بوتل سے نکلایا واپس جاتا ہے کہ نہیں یہ تو ہمارا آنے والا وقت ہی بتائے گا اور فیصلہ عوام نے کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مہنگائی کس طرح ہو رہی ہے اور پیٹرول زیرے کے برابر اونٹ کے موں میں زیرے کے برابر کام ہوا ہے اور اس کے علاوہ پیٹرول کم ہونے سے مہنگائی پر کیا اثر انداز ہو گیا کم ہوگی یا نہیں ہوگی یا یہی رہے گی تو وہ برحال حکومت پاکستان نواز شباشری صاحب آپ سے ایک سال کی مولت مانگ رہے ہیں کہ ایک سال جی مہنگائی ایسے ہی رہے گی اپنے ہوسٹ شاکر محمد چوہان کو اجازت دیجئے دعاوں میں یار رکھے گئے اپنا خیار رکھے گئے پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد افواج پاکستان زندہ باد اللہ حافظ